یہ وہی سوامی جی کا جیون تری طرح آپ کو پھر دکھاتے ہیں اسی سطحان سے یہ اس کے ہم پیک سو اب سیونٹی نائن پرشت پر آ رہے ہیں اب یہاں سے سوامی جی مہاراج کتھا سے فرشت پا کر ہکا پیتے یا ابھیاس کا رس لیتے ہوئے یا کتھا کہنے بیٹھتے تو بکی جی مہاراج کے چرنوں کا انگوٹھا مو مرکھے ہوئے گھنٹوں چرنہ مرت کا رس لیتی رہتی تھی اور جب کوئی متھا ٹیکنے واسطے ہٹانا چاہتا تھا تو وہے چرن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تب متھا ٹیکنے والے کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تم دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو اور اس پیاسی کو مت ہٹاؤ وہ ہے بیان کیا کرتی کہ مجسم مجھے ایسا رساتا ہے جیسے کوئی دودھ پیتا ہے ان کے بزن کا یہ حال تھا کہ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے روز بزن کیا کرتی تھی یا بزن کیا کرتی اس میں بہت تھا پہلے بھی ایک اور جب اور یہ شیفدیال جی گروہ گرند صاحب کبیر صاحب کی وارنی آج اس پڑھا کرتا پڑھ کر سنا کرتا اور اس وارنی میں اتنی سکتی ہے کہ وہ بہتاں کہا جس پرکار میرچی لڑیا کرے ایسا درد ہوتا ہے جیسے کٹے چو بیا کرنے بھوٹاں گئے ایسے اس وارنی کا ارد درد ہوتا ہے تو وہ بے ہوس ہو جاتا بھوٹ وہ پڑھارت تانیوں کے بھوکی بزن کرے ہے وہ بے ہوساڑکی آئی کرنا ہے جی بھوکی بزن دے آپ پڑھی یا بھوکی بزن کرنا ہے جی بھوٹ نہیں ہے اس میں بھوٹ یہ بیا ہو جائے گی ٹھیک تھوڑے سیٹ ہو جائے گی کچھ دن میں آپ بھوٹ نہیں اس میں نکل گیا تو کہتے ہو وہ بزن کرنا کرتی ہے ارے آپ گیر رہی بھوٹ نہیں بھوٹ پڑھ پڑھ پڑھے تھے اس کے اندر وہ دوست آتما پرماتما اس کا گھڑے گار یہاں سے نکال لے گا یہ ہمارا کام نہیں یہ پرماتما یہ تو آل آؤٹ ہے ہماری بگتی جو پرماتما کے منطر یا سادنہ آل آؤٹ ہے یہ بھوٹ آپ پر بھاج جائیں گے ان کے بھدن کا یہ حال تھا آٹھ گھنٹے نو گھنٹے روز بھدن کیا کرتی تھی ان کو سوامی جی مہاراج کے درسن کا پورا دھار ہو گیا تھا اور صورت بھی اونچے دیس میں پہنچتی تھی جب سوامی جی مہاراج انتر دھیان ہوئے تب بکی جی کی یہ قیفیت ہوئی کہ دن رات بے ہونس پڑی رہتی تھی اور دو دو دن حاجات ضروری یعنی پھریسان بھی نہیں جایا کرتی تھی اور صورت سوامی جی مہاراج کے چڑھنوں میں لگی رہتی تھی یہ جیون تریتر سوامی جی مہاراج ہی پڑھ رہے ہیں یہ دیکھے گا قریب ڈیڑھ بہینے کے یہ حال رہا سب کو کھوپ ہو گیا کہ سایہ جی کی دیتھ چھوٹ جاو ہے تب سوامی جی مہاراج نے ان کو درسن دیے اور فرمایا کہ جس طرح تو سیوہ پیستر کیا کرتی تھی اور پھر اسی روز سے بکی بھوگ بھی تیار کرتی تھی میری پنی گلی کے مکان پر پہلے دستور کے مافق پلنگ بچھاتی اور ہکہ بھرتی تھی اب یوں لیکھ کہہ رہا ہے وہ پرتاب سنگھ چھوٹا بھائی شیفدیال کا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پنی گلی والے مکان میں جیسے پہلے وہ وہاں رہتے تھے شیفدیال جی تو اس میں پہلے کی طرح وہ بھوگ بھی تیار کرتی تھی میرے پنی گلی کے مکان میں پہلے کے دستور مافق دستور کے مافق پلنگ بچھاتی اور ہکہ برتی وہ ہے پلنگ ابھی تک بچھا رہتا ہے گرج کی جس طرح سے پیشتر سیوہ کیا کرتی تھی اسی طرح سے کل کام کرنے لگی اور سوامی جی مہاراج ان کو دھان کے سمیں میں پرگڑ درسن دیتے تھے اور کل سیوہ اسی طرح قبول فرماتے تھے یعنی وہ سورما بھی کھاتے تھے اور اوکہ بھی پیتے تھے بھوک کی ماں کے اب جان سے دیکھنا سوامی جی مہاراج ان کو ہوتی تھی تو وہ بھوک کی کے جریعے سے بھوک کی انٹرنیٹ بنگی پھر وہ بھوت آیا گیا سمیں سیوہ جال جی بھوک کی جی کے جریعے سے درفیات کر لیا کرتے تھے یعنی بھوک کی جی ابھیاس کے سمیں سوامی جی مہاراج کو پرگٹ کر لیتی تھی کر کے ہم کلام ہوا کرتی تھی اس نیازمند کو بھی جب کبھی بھیڑ کے سمیں لیکھک کہہ رہا ہے چھوٹا بھائی سیوہ جال جی کہ میرے اوپر بھی کوئی پتی آ جاتی تھی اور گبرات ہوتی تھی تو کسی طرح سے اقل کام نہیں دیتی تھی تب بھوک کی جی کے ذریعے سے سوامی جی مہاراج کا حکم لیا کرتا تھا بھوک کی جی میں ٹیلی فون لائے گیا پھر اب بھوک کی کے آگے بھوک کی میں بھوٹ بیٹھا ہے اس سے ارز کرتے مہاراج ہمیں یہ آپ پتی ہے پھر وہ بھوٹ پھر بتاتا ایسے تو بہت سے پرمانی دکھا دیں آپ کو سوامی جی مہاراج سے حکم لیا کرتا تھا کسی طرح سے اقل کام نہیں دیتی تھی تب بھوک کی جی کے ذریعے سے سوامی جی مہاراج کا حکم لیا کرتا تھا اور جیسا حکم ہوتا اسی کے مطابق بندہ کاربند ہوتا تھا جو بھوٹ آدیس دے دیتا بھوک کی بولیا کرتی اس میں بھوٹ بولتا تھا بھوک کی کے شریف میں اسی طرح سے رائے صاحب نے بھی یہ سالگ رام رائے صاحب نے بھی موج کی تھی بھوک کی کے ذریعے سے دو چار بار حکم حاصل کیے تھے اپنا اتما کبیر پرماتما کہا کرتے ہیں بھے ساچ کہوں تو جگ مارن باجے اور جھوٹ کئی نا جائی ہو جا ساچی کہوں تینیو کہ مارو مارو یہ تو جلاہا جھوٹ بولتا ہے اے سکسیتہ یہ کہ جانا بھگوان کے بارے میں اور جھوٹ میں کہہ نہیں سکتا یہ تو پرماد دیکھو کب پھینسلہ ہوگا مارارین جھوٹھاں گا اب اس میں سپشٹ کر دیا کہ بھکی کے اندر وہ سیوڈیال جی آ گیا بھوت بڑھ کر کیونکہ نام ان کے تھے ہی نہیں نا یہ پانچوں نام کال کے جانویں چھے موکس ہو نہیں سکتا ایک بھگت کہہ رہا تھا جی میرا چاچا انکل رادہ سوامی پند سے سمبھ دی تھا لگ بگ بیس پچیس ورس اسی کی سادھنا کرتا کرتا وہ مرچو کو پرابت ہو گیا اور وہ دو دو گھٹے صبح سے ہم خوب بیٹھ کے چادر اوڈ کے اوپر کے چادر ڈال کے انہوں بیٹھ جاتا تھا جیسے ہم دا کئی بار نے سوچا کرتا یہ جیوہ سیگ مر گیا نا آہا تھا لانا بلکل شانت رہنا ایسا بیٹھ جاتا تھا اور اس نے چرمہ کھان کی عادت تھی اوکا پیا کرتا بیڑی پیتا تھا پھر وہ مر گیا مرچو کی اپران تو وہ اپنے بیٹے کی پوٹر ودو میں اپنی پوٹر ودو میں آکے بولن لائے گیا بہت بڑن گیا اور وہ کافی دیر کبھی بیانس پڑ جا کبھی آت پیر پیٹن لاغ جا اور پھر نو گیا وہ تھرا ککا بولو ہوں تھرا باپ بولو ہوں پھر وہ پوٹھا تاچھی کری شین شپٹیاں تو بولے تھرا تاچھا ہے اس میں اور اس کی تم سیوہ پوزا کرو نا تتھار گانی کر دے گا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کی لاغیں سارے پوزا کرن اس کی ایک منڈی سی بنوازی خیتوں میں پھر بھی آکے وہ ایسے کرے اور ایکہ دیوار وہ ایسی بات بتا دیتا تھا جو ہماری سچائی ہو جاتی تھی پھر اس نے تیسرا جن تا چورما چاہیے اور وہ اس کی پوٹر ودو پہلے بیڑی کتی نہیں پیا کرتی اکہ نہیں پیٹی تھی اور پھر وہ اکہ پینڈ لائے گی کیونکہ وہ بہت پیوئے اور یہ دھی اس کی ہم نہ اس طرح کرتے یہ گریب آدمی روز چورما کی تک ہوا اس نے کھا کر دے اور نہیں جس دن دے تو اس دن ہوگا تھرا ناس کر دوں گا ایٹ کا ایٹ بزا دوں گا پھر وہ کہا رہا تھا جی ایب آپ کی سرن میں لیایے اس نے ایب اس چارہ دا سوامیت پانڈا چھوٹے ہمارا اب یہاں پرماتمہ کہہ رہے ہیں ستگر پرس کبیر ہیں یہ چاروں یگ پرمانے جھوٹے گروہ مر گئے وہ ہوگے بھوت مسانے یہ پرمان ہے آپ کے سامنے کہتے ہیں ایتھنٹک پرمان پرماتمان جو وچن بول دیا وہ کچھا نہیں پا سکتا اس میں تروٹی نہیں ہو سکتی وہ سٹک گیان ہے پرماتمہ کا جھوٹے گروہ کے آس رہے ہیں بازیں انحد نہ دے توبہ پرمیسور کبیر کی یہ چھوٹے سے بھی اپا دے ستگر کے سجدہ کہہ رہوں یہ کرم چھٹائے کوٹے جو ستگر کی نندہ کرے بھائی جم توڑیں گے اوٹھے اب گریب دا صاحب جی کیا کرے ہیں کہ کبیر پرماتمہ جیسے ستگروں کی جو نندہ کرتے ہیں ان کے یم کے دوت ہی ایسے دوت ماریں گے وہ کال کے دوت میں رہیں گے نرک مجھاؤں گے جو سنت کی نندہ کرتے ہیں ستگروں کے سجدہ کروں یہ کرم چھٹائے کوٹے کروڑوں اب پناتمہ یہاں پر جتنی بھی پناتمہ پرمیس ورش کبیر جی کی سرن میں آئے ہیں سبھی نے بیڑی سراب ماس تماکھو تانس کھیلنا جوہ کھیلنا چوری جاری تھگی بکواد یہ سب تیاغ دی اگر ایسا جو نہیں کرتا ہے اور وقتی بھی کرتا ہے تو اس کو لاب نہیں ہوگا یہ پہلا نیم ہے اب دیکھو آج اپنے آتماؤں آمین توہاروں کو منایا کرتے توہاروں کو مناتے تھے اور کیا کرتے تھے گوٹی شوٹی لانی پی آنکھوں میں وہ بمب چھوڑیا آنکھ میں گوشیا کانا ہو گیا کتی وہ باالک ایک بچے کا ہاتھ جل گیا کتی آنگلی کاٹنی پڑی آخر میں گل گیا وہ ایک بھگت کہہ رہا تھا نو بلا جی یہاں نام لیا اس نے آکے وہ کہہ رہا تھے جی ہم نے سات ورس ہو گئے ہم نے کوئی توہر نہیں منا لیا کیا کرن میں نے ان سے کہا نو بیئی ایسے ایسے نہیں ہے میں نے بلا جی مارت ہے وہیں کوئی نہیں منتا تو آ رہے کیا ہو گیا کہ پرتے ایک ورس ایک دو ایسی موت ہو جاتی ہے کہ ہم توہر منع نہیں سکتے بتایا اس نے ایک بہت میری بہن نے کہا بٹے ہو مر گیا پھر ایسے بھائی مر گیا پھر ایسے رشتہ داری میں کتی نکٹ تم چھوٹ پھر چاچا گھا لڑکا مر گیا کہتے ہیں سات ورس ہو گیا ہم نے آج تیوار نہیں بنا لیا اپنے آتماؤ جب بیجڑی گر جا جب تا ہم تیوار چھوڑی جائیں کیا پھر وہ 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 کہاں گئے جس کے لیے تم اتنا کھاڑا کریا کرتے سنت بتاتے ہیں نا جانے کال کی کردار نانک کس تیج پہ خوشی مناؤوے نا جانے کال کی کردارے کشوید ڈھل جا پاساوے اور جن کے شر پہ موت خڑک دی انہاں نو کیڑا ہاں ساوے ایک ایک لڑکے کی سادھی تھی پہلے دے تو ڈیجے ساری بان بیٹی بھائی سب کچھ ادھ مستار رہے داروپیوں اور نکھل کھلو رہے اگلے دن وہ براتمہ جاوان تھے کلانور کے پاس ان کی وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوگی چھ سات مر گئے اور وہ دلہ بھی مر گیا ایو ٹکر مارن مگرے وہ کہاں گئی وہ ڈیجے تو پرماتمہ ہمیں یاد درانا چاہتا ہے تاکہ اس گندے لوگ میں خوشی بنانے کی ضرورت نہیں آتا ہے پیچھا چھٹانے کی ہو سکتا ہے اپنا کام نکال لو آج یہ اوڑی ہے اولی کا توہر ہے آج یہ فاغن ہے آج کے دن کیا کیا جاتا ہے گاؤں میں تہور زیادہ کمال ہے ایک دوسرے اگر کرڑے بنا لیں گے وہ ماریں گے بہن بیٹیاں اور وہ اس پر رنگ ٹھوک کر اور کوئی گلو اللہ باندر سا مو کرے ہنڈا سارے دن اور ہم اسی دن سے جس دن یہ نام لیا ہے موسیقا موسیقا